جی اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکسن سٹاک نیٹک امید ہے کہ آپ تمام دوست کریئے سے ہوں گے اور آج کا بھی ایک بہت اچھا ٹریڈنگ کے حوالے سے دن مزرہ ہوگا آج ہم بات کریں گے اٹھائیس تاریخ کی کہ آج کے دن جو ہے اٹھائیس تاریخ کو جمعے والے دن کلوزنگ جو ہے وہ مارکٹ کی کیسی رہی اور ممکنہ طور پر منڈے والے دن جو ہے وہ مارکٹ کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے تو چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یار یہ سبسکرائبر ہمارے ماشاءاللہ کافی اچھے ہو رہے ہیں تو ابھی کبھی یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کا بھی ذکر کیا جائے تو آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ یار جو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہم بتا سکتے ہیں ہم بتاتے بھی ہیں بہرحال سبسکرائبر کافی ماشاءاللہ اچھے ہو گئے ہیں تو آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ آگے چلتے ہیں دیکھیں آج جو ہے وہ مارکٹ نے تین سو پینتیس پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کیے بہت اچھا بڑا بڑا سپرانگ مومنٹ رہی آج دیکھیں آج جو ہے وہ چونکہ آئل اینڈ گیچ سیکٹر میں کافی اچھی موو جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تو آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے بھی ہم نے یہ ایک بات کی تھی کہ یار یہ سیکٹر ایسا ہے کہ جب یہ موو کرتا ہے تو یہ مارکٹ کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے ساتھ لے کر چلنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو ایمپیکٹ ہے وہ ہمیں سکرین کے اوپر نظر آتا ہے لیکن اگر دوسرے شیئر چلتے ہیں دوسرے سیکٹر چلتے ہیں جو کہ چھوٹے ہیں لو ویٹیج ہیں تو وہ چلتے تو ہیں لیکن ان کا ایمپیکٹ جو ہے وہ ہمیں سکرین کے اوپر نظر اتنا نہیں آتا جتنا کہ ان کا آتا ہے تو بہرحال اچھی چیز ہے خوشی کی بات ہے کہ مارکٹ جو ہے اس نے 47000 کے اوپر کلوزنگ دی ہے تو ابھی جب ہم کینڈل ڈسکس کریں گے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو کل کینڈلز بنائی تھی دو تین اوپر اور نیچے وہاں تک صورتحال کہاں تک پہنچی ہے بہرحال انشاءاللہ آگے اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں جی اور وہ ہے سرکٹ بریکر کا کہ سرکٹ بریکر کیا کہہ رہا ہے سرکٹ بریکر یہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی سولہ کامپنیز جو ہیں وہ اپر کیپ ہیں جس میں اگین جو ہے وہ ٹی پیل پروپرٹیز ہیں اس کے ساتھ دی آرگینک میٹ بھی ہو گیا ہے میرے پاس بھی ہے یار یہ دی آرگینک میٹ میں نے بھی اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کیا ہوا تھا میرا خیال شاہ ستائیس ساڑھے ستائیس کی بات ہے جو ہم نے ریکمینڈ کیا میں نے ریکمینڈ کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے لیکن بہرحال کوئی ایک دو ویک پہلے کی بات ہے گھڑو گئے جی پھر تو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بی ایس ایکس اٹس اٹس ایسیلف بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ چلیں بہرحال اچھا ہے تین چار کامپنیز ایسی ہیں جو کہ اچھے والیوم کے ساتھ اپر کیپ ہوئی ہیں اگر ہم لور کیپ کی بات کریں لور کیپ کیا کہتا ہے لور کیپ میں جو ہے وہ تین کامپنیز ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ تین میں سے ہمیں دو کو کنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ ایک جو ہے وہ تقریباً سکسٹی سیوند سکسٹی تری تھاؤزنڈ اور دوسرا انتیس ہزار کے ساتھ لور کیپ ہوئی ہے اور آئی جی آئی جو ہے یہ ہی بھی شیئر پچاس روپے والا تو میرا خیال ہے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ دو کامپنیز جو ہیں وہ آج لور لوگ پر تھیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گرافیکل ویو کیا کہتا ہے تو گرافیکل ویو کی جو پوزیشن ہے وہ بہرحال پہلے کی نسبت تھوڑا چینج ہوئی ہے اگر آپ گزشتہ دو دن کی ویڈیوز میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ٹیکنالوجی سیکٹر کافی زیادہ جو ہے وہ کیپچر کیے ہوئے تھا اوہرال لیکن آج جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے وہ تقریباً کوئی 55 یا 60 پرشنٹ کے قریب اوکوپینسیز کی نظر آ رہی ہے جبکہ اس سے پہلے یہ کوئی 75 پرشنٹ تک تھی تو بہرحال یہ دونوں کام ہوئے ہیں ایک تو اس کے اندر ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر تھوڑا ڈگریز ہوا ہے اور دوسرے سیکٹر کے اندر تھوڑی سی بڑھوتری ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں کچھ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے بہرحال اچھا سائن ہے یار ٹاپ ٹین سیمبلز کی بات کریں تو آج اگین وہ کیا کہتے ہیں اگین اگین اینڈ اگین لگاتار تیسرا دن ہے جو کہ میں گوھر کر رہا ہوں کہ آج بھی ورڈ کال کے اندر جو والیم ہے وہ سب سے زیادہ لگ رہا ہے لیکن آج تھوڑا فرق یہ ہے کہ چند دن پہلے جو ہم دیکھ رہے تھے وہ کوئی 600 میلین تک چلا گیا تھا یہ والیم آج بہرحال اس سے کم ہے لیکن ابھی بھی دوسرے تمام شیئرز کی نسبت اس کے اندر والیم اچھا ہے میرے پاس نہیں ہے ویسے میرے پاس نہیں ہے آج ایڈوانس کے اندر 52 پرسنٹ رہی ڈیکلائن کے اندر 41 پرسنٹ اب یہ دیکھیں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں نظر ہمیں یہ ضرور آیا ہے کہ مارکٹ کے اندر 300 پوائنٹ پڑے ہیں لیکن امپیکٹ کی پوزیشن آپ دیکھیں تو وہ ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ 41 پرسنٹ آف دا ہول مارکٹ جو کمپنیز ہیں وہ ڈیکلائن میں ہیں تو لہٰذا یہ کوئی بات اتنی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انڈیکس کو صرف دیکھ کر محض بائنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ صرف کہ انڈیکس کو دیکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ شیئرز کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بھی بدنظر رکھا جائے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کی سمری کیا کہہ رہی ہے سمری ہماری بڑی اچھی دوست ہے اور سمری دیکھنے سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں آج دو سو تیرہ کمپنیز آپ پر کیاپ کرنے لگا دو سو تیرہ آپ پر کیاپ ہو جائے مارکٹ کے اندر زلزل آنا آ جائے یہ یار ویسے ذرا موں سے نکل گیا چلے ہو سکتا ہے کسی دن دو سو تیرہ ہی آپ پر کیاپ ہو جائے اور ڈیکلائن کے اندر جو ہے وہ ایک سوڑ تالیس آٹوموبائل سمری سے بات کریں تو 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 بہرحال کل کی نسبت ایمپروومنٹ ہے لیکن ایسی ایمپروومنٹ نہیں ہے جن کو پر کچھ زیادہ خوش ہوا جا سکے اچھا یار کچھ دوستوں نے یہ کہا جی کہ آپ بائنگ کے بارے میں ہمیشہ منع کرتے رہتے ہیں نہیں یار ایسا نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے میں تو میں لگاتار کہتا رہا ہوں کہ یار جڑا بینک جھکڑا چوکلو ٹھیک ہے نا تو میں تو کھلی جو ہے وہ بائنگ کی کال دے رہا تھا قائد کال تو میں نے کبھی نہیں دی مشورہ دیا تھا کہ یار آپ کچھ بھی اٹھا لیں تو برحال میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی آٹوموبائل سمرز جو ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا مزید موقع دیں گے جہاں پر آپ کو اچھی چیزیں مل سکتی ہیں آٹوموبائل پارٹس کی بات کریں تو سب کے سب ہی جو ہے وہ تقریبا نیچے کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیٹریز دونوں کی دونوں لیکن ایک امپورٹن چیز یہ ہے کہ دونوں کی دونوں جو بیٹریز ہیں ان کے اندر ہمیں ٹھیک ہے ریڈ تو نظر آ رہے ہیں لیکن ریڈ نہ ہونے کے برابر ہیں اگر تین سو روپے کے شیئر کے میں سے اگر ایک پیسہ نکل گیا تو سر یہ دیکلائن تو نہیں ہے اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہی سمجھا جائے کہ ان کے اندر اپ سائیڈ اور ڈاؤن سائیڈ کچھ نہیں ہوا آگے چلیں جی اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیبلز کیا کہہ رہی ہیں کیبلز میں آج پھر جو ہے وہ اگین ویوز اور اس کا بچہ جو ہے اس نے اچھا خاصا جو ہے وہ موو دکھایا اب دیکھئے ابھی بھی میں اپنی اس بات پر جو ہے وہ قائم ہوں جو کہ میں نے کل آپ سے ارض کی تھی کہ دیکھیں رائٹ جو ہے وہ آج بند ہوا ہے چھے روپے ایک اتر پیسے پر اور شیئر اٹسیلف جو ہے وہ بائیس روپے اتر پیسے پر بند ہوا ہے تو میرا نہیں خیال کے لئے کہ اس موقع پر لے کر اس کو سبسکرائب کروانا بنتا ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید کیا صورتحال ہے سیمنٹ سیکٹر کی بات کریں تو سیمنٹ سیکٹر جو ہے اس کے اندر ملا جولا سا رجحان نظر آ رہا ہے لیکن بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ کچھ ایک دو کمپنیز ایسی ہیں کہ جو بائنگ لیبل پر آنا چاہ رہی ہیں تو غور فرمائیے اور منڈے بھلے دن مارکٹ کی کلوزنگ کو دیکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی میں چلانگ لگا دیجئے گا کیمیکل سیکٹر کی بات کریں تو کیمیکل سیکٹر بھی کافی ڈپریس نظر آ رہا ہے ڈپریس اس حوالے سے کہ زیادہ تر شیئرز جو ہیں وہ ہمیں لال لال نظر آ رہا ہے بہرحال کیمیکل سیکٹر میں بھی اچھے شیئرز ہیں جو کہ اچھے لیبل پر آ جکے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر بائنگ بنتی ہے کم از کم دو سے تین کمپنیز تو ایسی ہیں کہ جہاں پر بائنگ کی جا سکتی ہے کیمیکل سیکٹر کے اندر آگے چلیں جی اور بات کریں کمرشل بینک تھی تو بینکس میں تو بارحال آپ کو پتا ہے بینکس میں تو میں تو جی کام کرتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہتا ہے کھڑ لول کے کام کریدہ کچھ دو سباب میرے نہیں بھی کام کرتے بینکس کے اندر تو بارحال بھئی میں تو کرتا ہوں میرے پاس فیصل بینک ہے میرے پاس اور کیا ہے میرے پاس بی او بی ہے میرے پاس اور بھی کچھ بینک ہیں سانبہ ہے میرے پاس سانبہ جارہاں نیچے چلو یار سانبہ چھے پہ اٹھا لیجئے گا کیا یاد کریں بہر بینکس کے اندر بہر ایک اچھی امپروومنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی یہ اصل میں جو منڈلاتی ہوئی سر کے اوپر ہے نا اس کی منیٹری پالیسی میرا نہیں خیال کہ یار یہ سات پرشنٹ سے نیچے جائیں گے ان سے سوالہ نہیں جائے گا تو برحال انچینج کے چانسی زیادہ ہیں کہ نہ بڑھائیں اور نہ کم کریں لیکن اگر کسی وجہ سے کچھ پوائنٹس کا جو ہے وہ کمی ہوتی ہے تو اس کا انپیکٹ تو بہرحال بینکس کے اوپر آئے گا تو اس لیے آپ نے جس وقت بینکس کے اندر بائنگ کرنی ہے تو اس چیز کو فیکٹر انز آپ نے ضرور کرنا ہے کہ اگر منڈلی پالیسی میں کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس کا انپیکٹ کتنا آ سکتا ہے سلک بینک میرے پاس تھا سارا کا سارا ہی جو تھا وہ کچھ تھوڑا سا رہ گیا تو وہ بھی آج میں نے بیچ دی ہے سلک بینک کا میرے پاس نہیں ہے انجنئرنگ سیکٹر کی بات کریں تو ایک اچھی امپروومنٹ بڑی اچھی جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں امپرووم آج نظر آ رہا ہے تو جن کے پاس ہے وہ ذرا حوصلہ فرمائیے کریسٹل سٹیل نے تو ٹھکا ٹھک جو ہے وہ پانچ روپے کا چکا لگایا چکا ہدا چیہر روپے کا ہے لیکن اس نے چونکہ بڑا اچھا چکا لگایا تو اس لئے ہم اس کو چکا ہی کنسیڈر کریں گے باقی بھی تقریبا تقریبا سب کے اندر جو ہے وہ اچھی خاصی امپروومنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے جن کے پاس ہے وہ تھوڑا سا حوصلہ فرمائیے گا آئیشہ سٹین سے لے کر اور مغل تک سارے ہی اچھے ہیں میرا خیال ہے جس کے پاس ہے وہ تھوڑا حوصلہ فرمائے انشاءاللہ مزید اچھی چیزیں دیکھنے کو ملیں فرٹلائزر سیکٹر کی بات کریں تو فرٹلائزر سیکٹر میں میرے پاس تھا جی فاطمہ فرٹلائزر تو میں نے تو دیا ہے جس سارا کا سارا آج بیج تو اب ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ دو چیزیں بڑی امپورٹن ہوتی ہیں نمبر ایک کہ آپ نے وقت پر ایک شیئر کو سیل کیا اور وہ پیسہ آپ نے ٹرانسفر کیا کسی دوسرے شیئر کے اندر اب آج کے دن تک تقریبا تقریبا میرا خیال یہ ہے کہ میں نے کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ سیل کر دی ہیں نمبر اوف شیئر میرا خیال ہے میرے پاس بہت کم رہ گئے ہیں اب جو ہے وہ ہم نئی بائنگ شروع کر رہے ہیں آج بھی ہم نے کچھ دو تین شیئر جو تھے وہ میں نے ریکمنٹ کیے تھے اپنے دوستوں کو ہم نے بائنگ کی ہے دیکھیں بائنگ سے رکا نہیں جا سکتا نہ سیلنگ سے رکا جا سکتا ہے کہ اچھا یار اب مارکٹ یہاں پہ جائے گی تو ہم بائے کریں گے یہاں پہ جائے گی تو سیل کریں گے دیکھیں ان دونوں چیزوں کا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے لیکن اٹس سیلف جو شیئر کی پرائیس ہے اگر وہ اچھی ہے ہو سکتا ہے کہ انڈیکس آپ کو اچھا نہ لگ رہا ہوش لیکن شیئر کی پرائیس اچھی ہے تو آپ بائے کریں یار لیکن اگر انڈیکس اچھا نہیں ہے اور شیئر کو سیلنگ پرائیس اچھی ہے تو آپ سیل کریں دونوں چیزوں کو دیکھا کریں انڈیکس کو بھی دیکھا کریں اور شیئر کی پرائس کو بھی دیکھا کریں مجھے دو تین کمپنیز اچھی لگ رہی تھی تو میں نے آج جو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہم نے اس کے اندر بائنگ بھی کی آگے چلتے ہیں جی فوڈ کی بات کریں تو آئے 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 نیشنل فوڈ نے پھر آج اچھا کم آ رہا ہے دو سو پندرہ روپے گھڑ ہو گئے یار میرے پاس ہے میں نے اس کو نہیں بیچا اچھا کل یہ نیشنل فوڈ کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی نا وہ یار میں نے ایک اگزیمپل دی تھی کہ فرض کریں کہ آپ نے دوستوں پر اخرین کے دوستوں بارہ بر بیچا تو چھے پرشنٹ کا پروفٹ ہوا وہ میں نے صرف اگزیمپل دی تھی میں نے یہ کب کہا تھا کہ آپ دوستوں بارہ بیس کو بیچتے ہیں وہ تو صرف ایک اگزیمپل تھی یار کچھ اگزیمپل بھی سمجھ لیا کریں آگے چلیں جی اور دی اورگینک میٹ تو خیر ہو گیا اپر کیپ ٹریٹ میں بھی دس پیسے کا اضافہ ہوا لیکن ٹریٹ شیٹ میرے پاس نہیں ہے میرے پاس یہ ہے دی اورگینک میٹ آگے چلتے ہیں گلاس کی بات کریں تو گلاس کے اندر بھی آج امپرومیٹ رہی سر میرا ابھی گلاس میں انٹری کا کوئی پروگرام نہیں ہے اب یہ دیکھیں گلاس کا پورا پورا سیکٹر پر فارم کر رہا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے لیکن سر مجھے کچھ چیز اس میں اپیچنٹی نظر آئے گی تو میں اس میں کوئی بائنگ کی بات کروں گا نا یہ میں بائنگ کروں گا سر مجھے تو فی الحال کچھ نظر نہیں ہے جب تک مجھے کوئی چیز وہ کیا کہتے ہیں دل کو نہیں نہ لگتی سر ہم ذرا اسے ایوائیڈ ہی کرتے ہیں انشورنس سیکٹر کی بات کریں تو انشورنس سیکٹر میں بھی بہرحال نہیں یار انشورنس سیکٹر میں کچھ نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی کچھ نہیں کوئی شیئر نہیں ہے انویسٹمنٹ بینکس کی بات کریں تو انویسٹمنٹ بینکس ایف این ایل جو ہے اس کے اوپر بارحال تھوڑے سے وہ لیٹر شیٹر آئے ہیں دیکھیں جب اس قسم کی باتیں مارکٹ میں ہوتی ہیں نا جی کہ وہ ایسے سی بی طرف سے کوئی نوٹس چلا گیا سٹاک مارکٹ نے کچھ پوچھ لیا کہ جی یہ آپ کے شیئرز کے اندر جو اتار رہا ہوا ہے یہ اترا جلدی پرائس اوپر کیوں چلے گئی نیچے کیوں چلے گئی اور سار جی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی سی ڈرامے بازیاں ڈرامے بازیاں سمجھتے ہیں نا تو اس لیے جب حالات کسی شیئر کے اوپر مارے آئے ہوں مارا سمجھتے ہیں نا جب کسی کے حالات تھوڑے سے کمزور ہوں اس کے اوپر ذرا نظر رکھنی چاہیے سمجھا کریں بات کو آگے چلتے ہیں آگے چلیں اور بات لیزنگ میں ویسے کام نہیں کر رہا آج کل کیا کبھی بھی نہیں کیا فلمیں شلمیں دیکھیں نہیں یار فلم دیکھنے کا کوئی پروگرام نہیں شیفہ انٹرنیشنل ہسپیٹل چلا گیا دو سو بیس پر چلیں یار اچھی بات ہے جن کے پاس ہے وہ انجوائی کریں میرے پاس نہیں ہے میرے پاس تھا میں نے بیچ دیا تھا دو سو پترہ مدارباز میں فی الحال میرے پاس کوئی مداربہ نہیں ہے مداربہ میرے پاس ایک تھا وہ میں نے بیچ دیا اور آپ کو بتا بھی دیا تھا اب دیکھیں گے اگر کوئی نیچے آیا تو انشاءاللہ بات کریں گے آپ دیکھیں آئلنڈ گیس سیکٹر چلا ہے سارا کا سارا اور اس کا ایپیکٹ آپ نے نہ صرف کے شیئرز کے اندر دیکھا ہے بلکہ آپ کو سکرین کے اوپر بھی نظر آیا ہے تین سو پوائنٹ بھی آپ کو مارکٹ میں پڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں جن کے پاس ہیں وہ ذرا حوصلہ فرمائیے گا اب انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہ سارے شیئرز کچھ اچھی مومنٹ آپ کو دے دیں گے آگے چلتے ہیں آئلنڈ گیس مارکٹ بھی سب کی سب چلیں آج ایس این جی پی تو مجھے لگ رہا تھا کیا پر کیا پر بند ہوگا لیکن چلیں اس سے تھوڑا سا نیچے بند ہوا ہے اس کے علاوہ ایس کول میں صرف دو پیسے کا اضافہ ہوا ہے لیکن چونکہ دو پیسے کا اضافہ تو ہوا ہے لیکن اس کے در وولیم بھی بس ٹھی گئی ہے ہائی ٹیک لوبریکنٹ میں پچیس پیسے کا اضافہ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ چلیں آج جو ہے وہ ساری کی ساری جو پورا کا پورا سیکٹر چلا ہے آئلنڈ گیس کا نہ صرف کہ آئلنڈ گیس ایکسپلوریشن کا بلکہ مارکٹنگ کا بھی تو یہ ایک اچھا انپیکٹ ہے جس کے پاس بھی ہے وہ درہا انجوائے گرے میرے پاس اس میں جو ہے اس وقت میرے پاس یہ ایس ایس جیسی تھا یہ میں نے آج بیچ دیا ہے میرے پاس اب جو چیزیں رہ گئی ہیں میرے پاس ہے شیل اور شیل جو ہے وہ پھر شیل شیل ہو رہا ہے آج آج اس نے بڑا اچھا ایک سو پینسٹ لگایا اب مجھے امید ہے کہ اس کا نیرہ والیم بھی اچھا ہے اور اس کی امپلومنٹ بھی اچھی ہے یہ ہوپس ہو گئی ہے اوپر جائے گا پیپر انڈ بورڈ کی بات کریں تو ابھی فیلحال پیپر انڈ بورڈ میں کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی فارما سویٹیکلز کی بات کریں تو آئے ہاں 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 اچھا ہو گئی یار ہیں فارما سویٹیکل جو ہے اس میں کچھ ایک دو کمپنیز تھی میری نظر میں آئے ایک میں نے کل ریکمینٹ کر دی تھی ایک میں نے آج ریکمینٹ کر دی آئے پاور جنریشن میں آپ دیکھیں نا میں کافی دنوں سے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف پاور جنریشن کے حالات تو جی ٹھیک ہے دیکھنے کو ذرا مالے لگ رہے ہیں لیکن اچھے ہیں آپ ذرا اس کے اوپر غور فرمائیے آئے اب میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی پاور سیکٹر کے اندر کچھ ایک دو شیرز ایسے ہیں جن کے اندر بائنگ کی جا سکتی ہے آپ آگیا دیکھتے ہیں کہ آپ دو سطاب آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاور جنریشن میں بائنگ بنتی ہے ہم نے تو شروع کر دی ہے اب آپ کا بتانے کیا آپ کیا کرتے ہیں ریفائنریز نہیں یار شوگر کے اندر جو ہے میں بھی انشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کوئی ایک دو شوگرز کی کمپنیز انشاءاللہ نکالے گے تو موڑ ہوا تو آپ کو بھی بتائیں گے یہ موڑ کا اس لیے میں نے کہا کہ یار وہ پیڈ سرویس بھی ہوتی ہے نا تو پھر اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے یار وہ پیڈ سرویس سے یاد آیا کہ یہ آفیس کا ایڈریس جو ہے یہ تو تقریبا تقریبا ایوری ویڈیو جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ سب لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کانٹیکس نمبر بھی ہے وہ سب کے پاس ہوگا آگے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں پورٹفولیو مینجمنٹ سرویس یار یہ ہماری سرویس ہے اگر آپ دوستوں میں سے کوئی جوائن کرنا چاہے یہ دو سرویسز ہیں ایک جو ہے وہ بیسک ہے جس کی فیس دو ہزار پر مہینے کی ہے اور دوسری جو ہے وہ انہینس ہے جس کی فیس پانچ ہزار پر مہینے کی ہے باقی یہ ساری تفصیل یہاں پر موجود ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی سرویس جوائن کرنا چاہیں تو آپ فون کر کے مجھ سے مزید تفصیل لے سکتے ہیں مزید باتیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں صرف ایک ازارش آپ دوستوں سے یہ کرنا تھی کہ یہ ابھی رائٹ ایٹ ڈا مومنٹ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے یہ جو ہماری انہینس سرویس ہے اس میں ہم مزید کلائنٹ نہیں لے رہے اس لیے اگر آپ میں سے کسی دوست نے انہینس سرویس جوائن کرنی ہے تو وہ ذرا انتظار فرمائے لیکن اگر آپ نے بیسک سرویس جوائن کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ منڈے والے دن جو ہے وہ میں ٹریننگ سیشن کے حوالے سے بھی انناؤنس کروں گا اور وہ ہمیں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ورچول بھی اور فیزیکل ٹریننگ سیشن بھی اس کی جو فی سٹرکچر ہے یا اس کی جو ڈیز ہیں جو ٹائننگز ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ منڈے والے دن جو ہے مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لہٰذا آپ دوست احباب جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی انڈ کمیونکیشن کیا کہہ رہا ہے آج پھر ایوینسیون میں ایک بڑا اچھا جو ہے وہ امپروومنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی چار اوپے پچیس پیسے کی سر نوے سے اوپر کی ہماری ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اب یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میں سے کچھ بندہ جو ہے وہ جا کے قرید لیں یہ صرف میں نے ویسے بات کی ہے یار دل کر رہا تھا کہنے کو میں نے کہہ دی ہے باقی جو ہے نیٹ سول بغیرہ میں کچھ نظر نہیں آرہا پاک ڈیٹا کوم میں نظر نہیں آرہا پی ٹی سی ایل جو ہے وہ آگیا دس روپے پہ نہیں بھائی ابھی تو ہم اس کے گاہک نہیں ہیں ورڈ کال بھی آگیا تین روپے کے اوپر چلیں انچی بات ہے یار لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے ٹی آر جی میں سے بھی نکل گئے ہیں چار روپے ٹھیک ہے یار ہمارے پاس تین میں سے کچھ نہیں ہے آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے ٹیکسٹائل کمپوزیٹ کی بات کریں تو ٹیکسٹائل کی اوپر بہرحال پریشر ہے جن کے پاس گولیمٹ ٹیکسٹائل ہے وہ ذرا خوصلہ فرمائیے اس نے وہ دیا ہوا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو بونس وغیرہ تو اس کا ایک کافی اچھا ایمپیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہے باقی بس یار کچھ اور ہمیں ٹرانسپورٹ سیکٹر میں جو ہے اس میں بھی بہرحال کچھ چیزیں اچھی ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے کچھ نہیں یار اور بس جی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے چلتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کینڈل کو کینڈل کیا کہہ رہی ہے دیکھیں کینڈل کے حوالے سے بات یہ ہے کہ آج بھی جو کینڈل بنی ہے وہ اچھی کینڈل بنی ہے اور کل کی کینڈل کا جو ایمپیکٹ تھا بہرحال وہ کافی حد تک ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کے مارکٹ نیکسٹ جو ہے اس کی موف کیا بنتی ہے دیکھیں کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر یہاں پر ایک کینڈل بنتی ہے وہ تو آج گئی بن دوسری کینڈل جو ہے وہ یہاں پر بنتی ہے اور تیسری کینڈل جو ہے وہ یہاں پر بنتی ہے جس کی کلوزنگ جو ہے وہ سنتالیس ہزار تین سو کے اوپر ہوگی دین ہم یہ سمجھیں گے کہ مارکٹ کا نیکسٹ لیول جو ہے وہ کوئی اٹھالیس انچاس ہزار تک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ابھی رائٹ ایڈ دا مومنٹ میں ابھی بھی اس چیز کے حوالے سے کلیر نہیں ہوں کہ مارکٹ جو ہے وہ پچاس ہزار کی طرف جا رہی ہے یہ جو سنتالیس ہزار تین سو کا بیریر ہے جب تک مارکٹ اس کو اچھے والیم کے ساتھ گریک نہیں کرتی اور سنتالیس ہزار تین سو کے اوپر کلوزنگ نہیں کرتی سر میں تو کلکولیشن کے اندر ابھی بھی میرے پاس جو کلکولیشنز ہیں میں سنتالیس ہزار تین سو پہ ہی بیٹھا ہوں میں ابھی اس سے اوپر کی کوئی بائنگ یا سیلنگ کی کلکولیشن نہیں کر رہا اس لیے میں تو کلیر ہوں اس حوالے سے میں نے تو یہ لیولز جو ڈیسائیڈ کی ہوا ہیں اگر آپ دیکھتے ہوں گے میری ویڈیو اگر آپ مزوشتہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں تو یہ تمام کے تمام جو آپ کو لیولز یہاں پر نظر آ رہے ہیں جو میں نے یہاں پر یہ لائنیں شایدیں لگائی ہوئی ہیں یہ بہت پرانی لگی ہوئی ہیں ان کے اندر میں نے کسی قسم کا کوئی چینج نہیں کیا تو اب دیکھتے ہیں کہ ان لیولز کی بنیاد پر مارکٹ جو ہے وہ کیا کہتی ہے اب دیکھتے ہیں آگے آر ایسائی کو اور کچھ ایک دو اور انڈیگیٹرز ہیں آج ان سے بھی ذرا مدد لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آر ایسائی کو دیکھیں دیکھیں آر ایسائی کی جو پوزیشن ہے آر ایسائی اس وقت کھڑی ہے سکسٹی سیمن پوائنٹ نائن سیمن تقریباً اٹھا سٹھ پر اور ستر کے اوپر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے عمومی طور پر کہ جب آر ایسائی سیمنٹی کر ہو جائے تو اس کو آور بارڈ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد چانسز ہوتے ہیں کہ بارکٹ جو ہے وہ ڈیپ لے برحال لیکن چونکہ اس وقت جو آر ایسائی کا جو انگل ہے وہ بڑا بہترین انگل ہے تو اس انگل کی بنیاد پر برحال فی الحال مجھے تو کوئی ایسی شارپ ڈیپ نظر نہیں آ رہی لیکن جو آر ایسائی ہے بہرحال وہ سیمنٹی کے قریب قریب پہنچ شکی ہے میں بہرحال آر ایسائی کی ڈیس کے اوپر ڈیسیجن نہیں کرتا یہ آپ تمام دوست جانتے ہیں میں انڈیکیٹرز دیکھ لیتا ہوں لیکن میں ان کی بنیاد پر ڈیسیجن نہیں کرتا ایک اور انڈیکیٹر نا آج استعمال کر لیں کون سا کر لیں یار چلیں جس کے اوپر بھی آ گیا نا وہ کر لیں گے ہیں دل نہیں کر رہا کوئی استعمال کرنے کو چلیں بولینجر بینڈ استعمال کر لیں جائے کیا کہتا ہے اب یہ دیکھئے بولینجر بینڈ جو ہے اس کے یہ جو کینڈلز ہیں یہ بلکل بولینجر بینڈ کی دیوار کے ساتھ ساتھ یہ اوپر جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑی سکیور موو ہے بڑی اچھی موو ہے یعنی کہ آپ جو سمجھیں کہ یہ وہ مجھے بڑی پسندہ ہے مارکیٹ کے اندر جو کینڈلز بن رہی ہیں وہ بڑی دیوار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہیں تو یہ جو اس طرح سے جب مارکیٹ موو کرتی ہیں تو یہ مارکیٹ کی سٹرنٹھ کو شو کرتی ہیں مارکیٹ کے اندر مومنٹم کو شو کر سکتی ہیں مارکیٹ کے اندر یہ ایک خوبصورتی پیبا کرتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ کو حوصلہ بھی ہوتا ہے کہ مارکٹ کا ٹرینڈ جو ہے وہ اپ سائن ہے یہ دو انڈیکیٹر جی ہم نے استعمال کیے ہیں باقی موونگ ایوریجنز مغیرہ میں کوئی اتنی خاص استعمال نہیں کرتا میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں منڈے کا انتظار فرمانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کسی شیئرز کے اندر آپ کو بائنگ بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو آپ کو اس کے اندر بائنگ کرنی چاہیے اس کو صرف محض اس بات کی وجہ سے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ جی مارکٹ جو ہے وہ سنتالیس ہزار تین سو کے اوپر کلوزنگ دے گی تو پھر ہم بائنگ کریں نہیں ایسا نہیں سنتالیس ہزار تین سو کے اوپر اگر مارکٹ کلوزنگ دیتی ہے تو سر پھر اس کی بنیاد پر ہم اگلا لیول ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے جو شیئرز اس وقت بائے کر رکھے ہیں ہم نے ان کو کہاں پر سیل کرنا ہے جب ہم سٹڈیز بناتے ہیں چلیں یہ آج بات تھوڑی سی ہوئی جائے لیکن جس وقت ہم کسی شیئر کی سٹڈی بناتے ہیں اس کا ٹیکنیکل انیلیسز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہم دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شیئر اٹس سیلف اس کا جو موو ہے وہ کیا ہے اور اس وقت جو مارکٹ کی جو موو ہے وہ کیا ہے ان دونوں مووز کو ہم سامنے رکھتے ہوئے بائنگ اور سیلنگ کی سٹیٹیجی بناتے ہیں اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر انڈیکس جو ہے وہ اوپر جا رہا ہو تو جبناب سارا کا سارا جو مارکٹ ہے وہ بھی اوپر جائے ایسا نہیں ہے انڈیکس کے اوپر جانے سے ساری کے ساری مارکٹ اوپر نہیں جاتی بعض اوقات چند شیئرز ہی صرف اوپر جاتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ تھوڑی بہت ٹپس جو ہیں یہ سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ منڈے والے دن جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ ہم نے جو ٹریننگ سیشن جو ہے وہ ہم نے کب سٹارٹ کرنا ہے اور اس کی فیس وغیرہ کیا ہوگی اور باقی جو چھوٹی موٹی چیز ہیں آج کے لئے اس لئے کتنے اللہ حافظ